موسیم سمدائے کے 35 لوگوں کو اونہ میں کیا کارنٹین آٹھ کے سیم پر ٹانڈا اسپطال بھیجے باغوانی پر کورونا کی مار لاکھوں کا لگات برباد پونٹا میں گرو گوویند سنگھ سرائے کو بنایا کارنٹین سینٹر رکھے جا سکتے ہیں دو سو سے ادھک لوگ سرمور میں دھارہ 144 کا اولنگن پولیس نے کبزے ملی گاڑی کارنٹین سینٹر بھیجا ڈرائیور خابن کرنا پڑا مہنگا پدر پولیس نے دو کے خلاف کیا کیس اسٹمی پر ہیماچر کے مندر سونے لوگوں نے گھروں میں ہی کی پوجہ ارچنا اور اب خبریں بستار سے دلی میں تولیگی جماعت میں حصہ لینے بالوں میں کرونا پوسٹیم معاملے سامنے آنے کے بعد دیش بھر میں مسلم سمدائی کے لوگوں پر نظر رکھی جا رہی ہے جلا اونہ میں بھی مسلم لوگوں پر سواستے ایبن پولیس بیباغ بشیش نظر بنائی ہوئے ہیں جلا بھر میں بیبین دھارمی گتویدیوں میں حصہ لے کر لوٹے مسلم سمدائی کے قریب 35 لوگوں کو سواستے بیباغ نے کارنٹین کیا ہے سواستے بیباغ نے 35 میں سے 8 لوگوں کے سیمپل لیے ہیں سیمپلز کو جانچ کے لیے ٹانڈا میڈکل کولیس بھیجا گیا ہے حالانکہ ان لوگوں میں کرونا فلو جیسا کوئی لیکشن نہیں ہے لیکن سواستے بیباغ اپنی طرف سے احتیاط برت رہا ہے ان میں سے 12 لوگوں کو نکڑو سٹیت ایک مسجد تحت ایک انے کو الگ الگ ستھانوں پر ہوم کارنٹین کیا گیا ہے کرونا کی مار اب باغوانی پر پڑھنی شروع ہو گئی ہے جس سے باغوانوں کے چہرے بھی مرجانے لگے ہیں زلہ کانگڑا کے ان دورہ کھنڈ کی دہ کلہارہ پنچائت میں ہر سال لاکھوں کا لگات تیار ہوتا ہے اس بار بھی فصل اچھی ہے لیکن فصل منڈیوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اس اکشتر کے باغوانوں کو لاکھوں کا نقصان جھیل نہ پڑ رہا ہے عالم ایسا ہے کہ لاکھوں کا پھل پیڑوں پر سوک گیا ہے باغوانوں نے ایک جٹ ہو کر سرکار کے سامنے اپیل کی ہے کہ جلد لگات کے پھل کو باہری راجین تک بھیجنے کا انتظام کیا جائے نہیں تو باغوان لاکھوں کا نقصان نہیں جھیل پائیں گے وہیں سانی ویدھائک ریتا دھیوان نے کہا کہ سرکار کے سمکش باغوانوں کی سمسیا کو جلد رکھا جائے گا آپ کے لگاتوں کے باغ ہیں اور یہ کوئی خریدہ نہیں میرا آپ کو کیا کہیں گے سرکار کے پتی اپنچ سر ایسے ہے کہ میرا جو کسان برگ ہے اس میں اس کی بہت بری حالت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو لگات پکا ہوا ہے فصل اس کی منیاد بھی دو تین دن کی ہے اور منڈیوں میں یہ بک نہیں پا رہا کیونکہ اس کرفیو کھولنے کا ٹائم بہت کام ہے جیسے پڑھان کورٹ میں سارا لگات کے میرے فال بڑھ جائے گا تو کچھ بھی نہیں جو دھائی تین سو چار سو روپے کا ڈبا جاتا ہے اس سمیں وہ پچاس روپے میں بکھ رہا ہے تو ایک بہت بڑا لاس جو میرے اس کسانوں کو اور بھی خاصیت یہ ہے کہ اسی علاقے میں ایک دو پنچائتوں میں یہ ہوتا ہے اور یہ اسی کے اوپر ہمارا سال کا درو مدار ہے ابھی کیا چاہتے ہیں ہم سرکار سے ہم چاہتے ہیں کہ سرکار ہم میرے کسانوں کی جو ہمارے باگبان ہیں یا کسان ہیں ان کی مطلب تھوڑی بہت مدد کرے اس سمیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کرونا فیلا ہوئے دیش کے حالات بہت بڑھے ہیں پھر بھی جیسے بھی جب کبھی بھی بن پائے تو میں چاہتا ہوں ان کی سال کی جو روجی روپی ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہے گرودوارا پربندک کمیٹی پونٹا صاحب نے کرونا خوف پیڑتوں کی مدد کے لیے دوار کھول دیئے ہیں زلہ پرشاسن کے آگرہ پر گرودوارا پونٹا صاحب کی گرو گوبند سنگھ سرائے کو کارنٹین کندر بنانے کے لیے کھولا گیا ہے یہاں دو سو سے ادھک لوگوں کو رکھنے کی سویدھا پردان کی گئی ہے ان کندروں میں بہارک شیطروں سے پونٹا صاحب پیدل پہنچنے والے لوگوں کو رکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں رکھے گئے لوگوں کے لیے بھوجن آدھی کی ویوستہ بھی گرودوارا پربندک کمیٹی پونٹا صاحب کی اور سے کی جا رہی ہے حالانکہ احتیاط کے طور پر گرودوارا صاحب میں شردھالوں کے اکترت ہونے پر روک لگائی گئی ہے لیکن لنگر و راشن کے بھندار ضرورتمند لوگوں کے لیے کھول دیئے گئے ہیں سویں ستھانی ویدھائک سکھرام چودھری ضرورتمند لوگوں کے لیے سوخہ راشن اپلبد کروانے کا آگرہ کر رہے ہیں تو گرودوارا پربندک کمیٹی اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی نہ کیول گرودوارا پونٹا صاحب کے مکھے دوار کے باہر ضرورتمند لوگوں کے لیے لنگر لگایا جا رہا ہے بلکہ ستھانی نیتاؤں و سماج سے بھی سنستاؤں کے مادہم سے آس پاس کے علاقوں میں ضرورتمندوں و دیہاڑی دار مزدوروں کو سوخہ راشن اپلبد کروانے کا آگرہ کر رہا ہے ہمیٹی نے گرودوارا صاحب کے باہر لنگر لائے ہویا ہے صاحب نے انہوں نے سٹنائیٹ کرا کے چنگی طرح تو آ کے کھانا دیتا ہے جاند ہے کہ میٹر دے فانس لے دے بٹھا کے گرودوارا صاحب دے بکھرے بکھرے سٹیٹا تو پلیس پر شاشن بلو آدمی انہوں نے رکھیا گیا ہے انہوں نے باستے گرودوارا بائی مارتے باتی کا مرے دی بیلنگ وہ دیتے تیرے یا تے گرودوارا صاحب دے جو ہوگے تین چار حال نے وہ بھی گرودوارا صاحب اکھے مدینوں رکھڑ باستے دے دیتی ہیں تاکہ اس بہباری دا جالدی تو جالدی ناتھ پائی جاوے تکرونہ تک جیت بلاب کیتی جاوے سرواتے پلے باستے سہج پاڑ چل رہے ہن جو سے کہ سرواتے پلے دیا دا سن دیا بائی گر جی کا خالصہ بائی گر جی اکمنلل مخیال سنگڑاہ میں بدھوار کو دھارہ 144 کے اولنگن پر ایک گاڑی کو ضبط کر لیا گیا جبکہ ڈرائیور کو کارنٹین سنٹر بھیج دیا گیا ہے جانکاری کے انسار اترا کھنڈ کے وکاس نگر سے محمد سلیم ناما کی ایک یوک سبزی کی گاڑی لے کر زلہ سرماؤر میں پرویش کر گیا حالانکہ دوپہر قریب 12 بجے سنگڑاہ سے ہریپور دھار گئی گاڑی کو پولیس نے جانے دیا لیکن جب لوگوں نے اس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تو محکمے میں ہر کمپ مچ گیا ماملہ سامنے آتے ہی پولیس چوکس ہو گئی اور لوٹتے سامنے گاڑی کو ضبط کر لیا گیا جبکہ ڈرائیور کو کارنٹین سنٹر بھیج دیا گیا ڈی ایس پی سنگڑاہ انیل دھولتا تتھا تھانا پرباری جی ترام نے بتایا کہ محمد سلیم کے خلاف دھارہ 144 کے اولنگن کا ماملہ درج کیا گیا ہے تتھا اس کے واہن کو کورونا بائرس کو روکنے کے لیے پردیش سرکار نے سماجک سمرو سمیت مندروں کو بند کروا دیا ہے پھر بھی لوگ آدیشوں کو ٹھینگا دکھا کر چوری چھپے ایسے کاریوں کو انزام دے رہے ہیں ایسا ہی ماملہ جلہ منڈی کے پدر میں سامنے آیا ہے پولیس نے مندر میں حابن کرنے پر دو لوگوں کے خلاف ماملہ درج کر لیا ہے جانکاری کے انصار پدر کے شب مندر میں سم کھیتر کے دو لوگ حابن کر رہے تھے دونوں کے خلاف جلہ ماجسٹریٹ کے آدیشوں کی ابھیلنا کیے جانے کے اروپ میں دھارہ ایک سو اٹھاسی دو سو انتر اور چوتیس آئی پی سی کے تحت ماملہ درس کر لیا گیا ہے ماملے کی پشتی ڈی ایس پی پدر مدن کانت شرمانے کی ہے ہر سال چہتر نوراتر پر ہیماچر پردیش کے مندروں میں ہزاروں شردھالوں ماتھا ٹیک نے پہنچتے رہے ہیں لیکن اس پار مندر سنسان دیکھے اور لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں ہی پوجہ ارچنا کو ترضی دی بتا دیں کہ اس بار کرونا وائرس کی ایڈوائزری کے چلتے مندروں کو بند کر دیا گیا ہے جس سے اس بار رونک کم دکھی چہتر نوراتر کی اسٹمی پر سبھی شردھالوں کی طرف سے چند پرنی میں ڈی سی اونہ سندیب کمار نے پوجہ ارچنا کی اور کرونا وائرس سے مقتی میں نے اس کے لیے بشو شانتی ہے تو ہونی اگے بھی کیا اس کے علاوہ اپمنڈل دھرمپور میں بھی لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں ہی پوجہ کر کے برات پورے کیے کامینا منطری تھاکر مہندر سنگھ نے بھی گھر پر پوجہ ارچنا کی اور مندر جانے سے پرہیز کیا موسیقی موسیقی